ہیلو فرنڈز ویلکم تو ہوم سینچیری آج یہاں مراد آباد میں حاجی عمران صاحب کے یہاں ہندوستان کی ایک مشہور معروف شخصیت جناب کرنل کمل سنگھ صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں حاجی جیسے درخواست کروں گا کہ مہمان کا تھوڑا تعارف کروائیں اور ساتھ میں اور بھی مہمان ہے کچھ ان کا بھی تھوڑا تعارف کروائیں اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم نمشکار سسری کال سبھی لوگو دوستو آج مراد آباد میں ہمارے کرنل کمل سنگھ جی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں شوق کر رہے ہیں اور کافی لوگ مہمان آئے ہیں دیکھئے تھا یہاں ہمارے کرنل کمل سنگھ جی مراد آباد بہت بڑے اشوک دیکھنے کو ملا بھائی اور ان کے خاتردارے اس سے بھی ایک نمبر آگی کبوتروں سے بھی بہت بچے اچھے کبوتر دیکھنے کو ملے دیکھ میرے ہاتھ میں ہمیں پکڑ کے دیکھا ہوں آپ بھی دیکھیں پر دیکھیں کبوتروں بہت بڑے آری بہت بڑے آری اور ہمارے سنجے جین صاحب ہیں آپ لوگ سب واقف ہیں ان سے ہاں فیمز ہیں اندوستان کی یہ بہت بڑے اکھستی ہیں صاحب اور یہ ہمارے بھائی نام بتائیے صاحب میں شمیم ہوں چاشری بیجنور سے اور قریب سب سے پرانا استادوں میں سے مہا کے بیجنور کے پرشید بھائی اور میں ہی دو آدمی ہیں اور یہ آج عمران بھائی کے کبوتر دیکھ کر کے بہت ہی طبیق خوش ہوئی کہ یہاں تک کہانا ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور اللہ تعالی بھائی ان کو نظر نہ لگے کبوتروں کو اور سب اچھے بڑے کبوتر اور کوئی پنجابی نظر نہیں آیا سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے اور بھائی آپ لوگوں سے سب سے گزائش ہے اس طرح کا کھیل رکھیں آپ لوگ جس طرح سے ہمارے عمران بھائی کا کھیل ہے اور بڑی مدت کے بعد ان کے ہاں شیشم والے بھی نظر آئے ہمیں ورنہ شیشم والے کہاں کبوتر نظر آتے ہیں بہت ہی کم نظر آتے ہیں شیشم والے کبوتر بہت ہی کم نظر آتے ہیں اور یہاں میں نے شیشم والے دیکھ کر کے بہت ہی خوشی ہوئی بہرحال ایسے کبوتر جو اچھے بڑے سینے چوڑے کے اور پرائل کبوتر بہت کم دکھائی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کبوتروں کو محفوظ رکھے اور یہ شوق قائم رہے عمران بھائی کا تو بڑی اور کرنل صاحب ہمارے ساتھ ہیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کرنل صاحب ہمارے ساتھ ہیں سنجید آپ بھولیں گے ضرور صاحب آج عمران بھائی کے ہاں آنے کا افسر ملا اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران بھائی ہمارے شہر کی شان ہے جان ہے اور کبھی ان کا جواب نہیں ہے ہمیشہ ان کا نمبر لگتا ہے چاہے یو پی کپ ہو یا ان کا شہر لیبل پہ ہو ہمیشہ ان کا نمبر اول میں ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں شروع کے دو تین ناموں میں ہی نام رہتا ہے اگر یو پی کپ ہوتا ہے تو اس میں بھی نمبر لگتا ہے تو اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں دوسرا ان کی مہمان نواز جی کا جہاں تک ہے اگر اس کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی جو ہے گستاک ہی ہوگی تو بھائی میں تو اوپر تک آ گیا ہوں بلکل اور بہت اچھے سے چونکہ میں نون ویج بغیرہ لیتا نہیں ہوں تو اسپیشلی ویج کی ویستہ کی ہوئی تھی باقی تو سب بھی لوگ نون ویج لے رہے تھے تو اس کے لیے ویشیشت آبہار اور شوک کا میں کن لفظوں میں شوک کا میں تاریف کروں ہمارے شہر کیوں میں فر کہوں گا کہ شان ہے جان ہے تینکیو بھائی بھائی ہمارے بیجنور سے رحمان صاحب اسلام علیکم عمران صاحب کا شوک نے مجھے بہت پسند آیا اور شاید بیجنور میں تو ایسا کبوتر ہوتا ہی نہیں جیسے یہاں پر دیکھنا کو ملے اور بہت ہی بڑھیا کبوتر ہیں اور سنبھل والے تو بہت ہی اچھے کبوتر ہیں بہت بڑے بڑے کبوتر ہیں چلیئے شکریہ بہت ہمارے پرکاج یپتہ جی ہیں سب بھائیوں کے نمسکار اور ہمیں یہاں پر بہت اچھا لگا سب ہی سینئر کھلالی ہیں ان کے بیچ میں کچھ سیکھنے ہی ملا اور حجی صاحب کے اتنی تعداد میں دیکھتی کبوتر اتنی اچھے وجود کبوتر دیکھنے کو ملے بہت ہی مجھا رہی دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے سلام علیکم بھائی آج عمران بھائی کے ماں شوک کرنے کو نہیں ہے ہمارے کرنل کمل سنگھ جی اور پرکاج گپتہ جی اور سنجے جین صاحب یہ سب لوگ آئے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا شوک میں لوگ آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کبوتروں کو عمران بھائی کے تو باگ گئی قابلے تاریف ہے آج ہی صاحب کے کبوتر بہت اچھے ہیں اور کافی دیسی کبوتر کافی اچھے تعداد میں ہیں سنبھل والوں کو بھی فیل کیوں ہیں اچھے کبوتر ہیں بھائی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سارے لوگ خوش ہوئے ہمارے ہیں شوک دیکھ کر ہمارے ہیں الحمدلہ ہم نے یو پی او پین اڑایا تھا آپ سے دو سال پہلے جس میں ہمارا پانچ ماہ لگا تھا پچھلے سال اس میں نمبر نہیں لگ پایا لیکن خیر اسی طرح پہ ہم نے ایک مردعباد میں شوک کرایا پورا ٹونمینڈ کرایا تھا جس میں سترہ ٹیمیں ایک ساتھ تھیں اس کا نرہ انٹر اور ان میں الحمدلہ ہمارا فرسٹ لگا تھا اور اسی کی طرح پہ اس سال بھی ہمارے شہر کے کچھ استاد لوگ کرا رہے ہیں ٹونمینڈ اور اس میں ہم نے یہ وائدہ کیا تھا ہم ایک یاون کا بھی کرا آئیں گے لیکن کچھ میری مصروفیات رہی جس کی ویسے میں اس میں نہیں لگ پا رہا ہوں لیکن وہ ٹونمینڈ اڑا ہے الحمدلہ اور لوگ اس کے اندر کافی محنت کر رہے ہیں میرے شہر کے اور ایک ایک یاون کا کب بھی اڑا ہے اس کے اندر جو بیس تاریخ کو اڑے گا اور ایک ایک سو پانچ کب بھی اڑے گا جو پچیس تاریخ کو پچیس نومبر کو اڑے گا اور الحمدلہ اس کے اندر کافی محنت ہو رہی ہے اور وہ سب ہم نے جو پہلے یو پی اوپن سے لیا تھا گائیڈ لائنز وہ ہی مرہباد میں ہم نے لاغو کی اور بہت اچھا شوق ہوا اس سال بھی بہت اچھا شوق ہونے کی اس کے اندر پوری پوری امید اور بھائی مرہباد کا نام روشن ہو اسی لیے یہ شوق کرایا رہا ہے تاکہ لوگوں کے جو لوگ دل جن کے دور ہو گئے تھے آپس میں وہ سب قریب آ جائیں فرس سیکنڈ تھرڈ اور فورت ففت تک رہتا ہے یو پی اوپن لیکن یہاں پر فرس سیکنڈ تھرڈ رہتا ہے کوئی کسی سے نہیں جیتا کوئی کسی سے نہیں آ رہا سب جو ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ کی بھاگ دور میں لگے رہتے ہیں اور اچھا کر کے شوق کریں گے انشاءاللہ اور سبھی لوگوں سے دعا کی درخواست ہے بھائی اور یہ ہمارے عارب بھائی آ گئے یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے یو پی اوپن میں جو ہیں کمیٹی میں ہیں اور ہمارے کنل صاحب کی سرپرستی میں ہوتا ہے وہ اور نیرج بھائی اس میں کراتے ہیں اور ہمارے یہ چھوٹے بھائی ہیں حاجی ریان صاحب یہ ہمارے دوست ہیں حاجی سرتاج صاحب ان کی بہت میند رہتی ہے ہماری چھتپے ہماری پوری ٹیم کی چھتپے میند رہتی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں نوید بھائی یہ بھی اس سال ہمارے ساتھ شوق کریں گے اور یہ ہمارے پیچھے ہمارے بھائی ڈیل آئے ہیں ہمارے دوست ہماری جان ہمارے جیگار پرنس محمد پرنس صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بیٹے اس باپ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ وہ اکتوبر میں اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں گیارہ کبوتر ہمارے ایک دوست نے ان سے باہدہ کر رہا ہے گیارہ کبوتر اڑالو تو انہوں کے اکتوبر میں اڑالو ان سے اور یہ باقی سب لوگ بیٹے ہیں کبوتر پروازی کے اوپر یہ ان کی خواہش ہے کبوتر پروازی کے اوپر کیا بتائیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی شوق کرتا ہے پس سب سے ہمارے تو یہ درخواست ہے جو بھی شوق میں ہے آپ اس میں بڑے امانداری سے اور ملنسار ہو کے شوق کریں کسی طریقے کی بدگمانی یا بدمزازی نہ رکھیں کسی کو ایک دوسرے کو چیلنج نہ کریں شوق کرنا ہے آپ اس میں مل کے شوق کریں اور بہت اچھے ماحول میں کریں کسی کو ایسا نہ ہو کہ کسی کو برا لگے یا کسی کی شان کے خلاف کوئی بات ہو پس میری تو یہی سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے تین کیو